ریاست کا ایک اہم شخص ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی سر بلندیوں پر آئے ہیں اس لیے وہ اس پر بہت بروسہ کرتی ہے اور وہ اس کی نظر میں اہم شخصیت ہے اسی وجہ سے وہ اس پر بروسہ کرتی ہے اور اس پر الزام نہیں لگانا چاہتی ہمارے پاس آنکھوں دیکھا ثبوت ہے لیکن ایسے ثبوت مانا نہیں کیا جاتے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں اس کے طاقت سے ہی روکنا ہوگا تو چابری صاحب الپرسلان کی باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور الپرسلان کو کہہ رہے تھے کہ چابری صاحب الپرسلان کو کہہ رہے تھے کہ کسی چیز کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم جلد از جلد اس مسئلے سے نپٹ لیں گے اور جو کچھ بھی ہوا بہتری کے لیے ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گلپسلان اور چابری صاحب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر رومن تیوجین گورنر ککمانوس اور شہزادی اڈوکیا موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اڈوکیا اور رومن تیوجین گورنر ککمانوس کے سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اڈوکیا گورنر ککمانوس سے پوچھتی ہے کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جنرل دکاس بھی ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اس سے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور اس سے الپرسلان اور مزید مضبوط ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بات سن کر رومن توجن ہنسنے لگ جاتا ہے اور شہزادی اڈوکیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ الپرسلان ہم پر حملہ کرنے کے لیے اس پرکان میں آئے لیکن وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا کبھی بھی اور اسے یہاں پر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا یہی تو میرا منصوبہ ہے کہ ہم جنہ دکاس کی وجہ سے ان کو اپنے جال میں پسائیں گے تو یہ بات سن کر شہزادی اڈوکیا رومن توجن سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب وہ یہاں پر کیسے آئیں گے یہ بات سننے کے بعد رومن توجن کہہ رہا تھا کہ ہم نے جن دکاس کو الپرسلان کے پیچھے بھیچا ہے تو مجھے پتا ہے کہ الپرسلان اسے شکست دے دے گا اور اسے شکست دینے کے بعد وہ ضرور ہماری طرف آئے گا اس لئے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات سننے کے بعد رومن توجن کہہ رہا تھا کہ جس طرح الپرسلان جن دکاس کو مار کر یہاں آئے گا تو یہاں اسے وہ زندہ واپس نہیں جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن توجن کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا پلان تیار کریں گے جو کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اور ہم ہر طرف سے اپنے سپہیوں کی تدہاد بھی بڑھا دیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن توجن اس کے بعد گورنر کا کبانوس رومن توجن سے کہہ رہا تھا کہ تم میرے بہترین جنگ جو میں سے ایک ہو جس پر مجھے سب سے زیادہ پروسہ ہے اور اس کے بعد کہ آپ نے ہمارے مقصد کے لئے بہت سے کام انجام دیئے ہیں اور اس لئے ہم اپنے مقصد کو جاری رکھنا ہوگا اور ایسے ہی کام کرتے رہنا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کا کبانوس رومن توجن سے کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ ہم نے اغشا خاتون کے بارے میں بھی غلط سوچا لیکن وہ بھی ہمارے لئے ہی یہ سب کچھ کر رہی تھی اور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے رومن توجن کہ اگر آپ نے مجھے نہیں روکا ہوتا تو شاید آج انجام کچھ اور ہوتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن توجن اور شہزادی ڈنکیا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف جنگل کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آکچہ خاتون ایک جگہ پر ٹیلت رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کراجہ خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الپا گوز بھی وہیں پر تشریف لے آتا ہے جہاں پر آکچہ خاتون موجود ہوتی ہے تو یہ دیکھ کر کر کراجہ خاتون ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور پیچھے چھپنے کے بعد اس سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپا گوز اور اکچہ خاتون آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کراجہ خاتون بھی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اسی دوران حق مہر والدہ بھی وہیں پر آ جاتی ہیں اور کراجہ خاتون سے پوچھ رہی تھی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں تو یہ بات سننے کے بعد کراجہ خاتون حق مہر والدہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کیا آپ اس سے بے خبر ہیں اور آپ نے پہلے بھی اکچہ خاتون کی وقالت کی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے اس لیے میں اب قبیلے میں جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ اکچہ خاتون غدار ہے تو یہ بات سننے کے بعد ایک میر والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور حیران بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے بعد اس کے بعد اکراج خاتون سے کہہ رہی تھی کہ تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی جس سے کوئی مسائل پیدا ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکراج خاتون کو حق مہر والدہ رکھتی ہے لیکن نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ چلانا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل سے آواز آنے کی صورت میں سلمان سلمان سدار اپنے خیمے کے باہر موجود ہوتے ہیں تو یہ آواز سننے کے بعد وہ فوراں اکراج خاتون کی طرف دوڑ کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہ اسی قصہ یہ اپسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیوشی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ